اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی برے کی نیوز میں ایک بار پھر سے سعودی عرب حکومت کی جانب سے ایک بڑے قدم کو اٹھایا گیا ہے اور سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے پاکستانی انڈین اور دیگر ورکر حضرات کے لیے ایک بہت ہی بڑی وارننگ کو بھی جاری کر دیا گیا ہے آج کے دن بے شمار پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشیوں کو سعودی عرب میں جیل میں ڈالا گیا ہے سعودی عرب سے ان کے اپنے ملکوں کے اندر ڈیپورٹ کیا گیا اب تاہیا سعودی عرب کا سفر وہ سوچ بھی نہیں سکتے تو کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ نے سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہوئے نہیں کرنی آج کے دن سولہ ہزار سے زائد غیر ملکوں کو کام سے فارغ کیا گیا ہے سعودی عرب سے نکالا گیا تو ویڈیو کی ڈیٹیل جانے کے لیے ویڈیو کو ایندر تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیٹیل کی سمجھا سکے اور اگر اس چینل پر فارس ٹائم میں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایک ہفتے میں سولہ ہزار ایک سو چھانوے غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے کی گرفتاریاں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ تارکین غیر ملکی وہاں پہ گرفتار ہوئی ہیں اس کے علاوہ نو ہزار تین سو تین تالیس اکامہ قانونین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے چار ہزار سین تیس گرفتار شدگان سرحدی قانونین کی خلاف ورزی کر رہے تھے بائیس ہزار آٹھ سو سورہ تیرکین جو ہیں وہ لیبر قانونین کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو ان کی تداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کوئی بھی غیر ملکی چھوٹی سی بھی وائلیشن کرتا ہے کوئی بھی پاکستانی انڈین چھوٹی سی بھی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ ڈیپورٹ کر دیا جائے یعنی کہ آپ دوبارہ سعودی عرب ورک کے ریلیٹر نہیں جا سکتے تو آپ تمام لوگوں کے روزگار کے ساتھ بہت ہی بڑا خطرہ ہے تو آپ نے اس طرح کی غلطی سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہوئے بلکل بھی نہیں کرنے